کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی یوورا سنگھ کو ایک شیر کھلاڑی مانتا ہے تو اسے ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو یوورا سنگھ نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کے کریئر میں کچھ ایسی پاریاں کھیلی ہیں جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آج بھی اتنے بوڑے ہو کر بھی توفانی درگہ سے چھکے لگا سکتے ہیں اور یوورا کی لائکوں کا مقابلہ آج بھی یوورا سنگھ کر سکتے ہیں صرف یہ ہی نہیں دوستو آپ سب بھی کو بات آتے روڈ سیفٹی ورڈ سیریز ایک ایسی سیریز ہوئی تھی جس میں یوورا سنگھ نے اپنی توفانی بلے بازی قدم دکھایا تھا دوستو ساؤت افریقہ لیجنز کے خلاف تو توفانی بلے بازی کی تھی جہاں ان کے پاس سے سچین ٹینڈل کر سانٹرن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو بزرنات بیالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ویسے وقت پر کریسپا نمبر چار پر بلے بازی کرنے ہے بھارتی ٹیم کے سکسر کینگ یوورا سنگھ دوستو جیسے آپ کی شروعات ملی تھی بھارتی لیجنز کی ٹیم کو وہ قابل تاریف تھی لیکن جب یوورا سنگھ کریسپا آئے تو سب ہی کی نظریں یوورا سنگھ کے اوپر دی آتے ہی یوورا سنگھ نے اپنی دھماکتار بلے بازی کا جلوہ دکھایا اور اپنا پہلا چھکا لگایا دوستو سب ہی کو یہ لگ رہا تھا کہ یوورا سنگھ آ چھوٹی باری کھیل کر آؤٹ ہو جائیں گے لیکن یوورا سنگھ نے اس کے بعد ایسی بلے بازی کی مانوز سب ہی کے رونگٹے گھڑے ہو گئے دوستو اس مقابلے میں یوورا سنگھ مادر ایک قدم دور رہے گے اپنا ہی ریکارڈ توڑنے کیلئے لیکن وہ چیز کی چلچہ ہم بعد میں کریں گے لیکن دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یوورا سنگھ کی سب ہی خبریں ایسی ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں دوستو اس مقابلے کا جب سترہ ویورا آیا تب یوورا سنگھ نے پانچویں گیر پر بلے بازی کرنا شروع کیا دوستو سترہ ویور کی پہلی گیر پر چھکا لگا دیا یوورا سنگھ نے تیسری گیر پر بھی یوورا سنگھ نے پیچھے کی اور کا گنچو بھی چھکا لگایا تیسری گیر پر چونتی گیر پر بھی یوورا سنگھ چھکا لگایا اور ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں پانچویں گیر پر بھی یوورا سنگھ نے ایک اور توفانی چھکا لگا کر اتحاس رج دیا جیان دوستو اس مقابل میں چھے گیندوں پر چار شکے لگا چکے تھے یوراز سنگھ ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ اپنا ہی ریکارڈ تو نہیں آیا ہے لیکن صرف دو گیندے ڈاؤٹ ہو گئی جس کی وجہ سے یوراز سنگھ نے اپنا چھے گیندوں پر چھتیس رن لگانے کا ریکارڈ نہیں توڑا دوستو اس مقابل میں یوراز سنگھ نے ایسی بھینکر بھلے بازی کی مہنو ساؤت ایفریقہ لیجنڈز کے پورے پر چھکے اڑ گئے تھے اس مقابل میں یوراز سنگھ نے باون رنوں کی دھاکٹ پاری کے لیے صرف اور صرف بائیس گیندوں میں اور کل چھکے اس مقابل میں چھے چھکے لگائے جیان دوستو چھے چھکوں کی اننگ یوراز سنگھ کی لابلی لے تعریف تھی ایسے میں یوراز سنگھ ایسی دھاکٹ پاری کی بودات انڈیا لیجنڈز کی ٹیم یہ مقابلہ چھپن رنوں سے جید گئی تھی دوستو یہ بات تو صاف ہے کہ یوراز سنگھ ایک میچ بیننگ پلیئر ہے ان کے پاس آج بھی اتنا ٹیلینٹ ہے کہ وہ بھاردی ایٹیم کو ورلڈ کپ جتا دیں لیکن بھاردی ایٹیم میں یوراز سنگھ کی قدر نہیں کی گئی دوستو بی سی سی آئی نے یوراز سنگھ کے لیے ایک فیر ویل میچ بھی نہیں دیا ایسے کھلاڑی کو بی سی سی آئی نے ایسے ٹریٹ کیا کہ مانو یہ کوئی چھوٹا کھلاڑی ہو دوستو یوراز سنگھ ایک ایسے ہیرہ کھلاڑی ہیں جو آج بھی دم رکھتے ہیں بھاردی ایٹیم کو ورلڈ کپ جتا دنے کا لیکن بی سی سی آئی کی غلطیوں کی وجہ سے بی سی سی آئی کی ناکامیوں کی وجہ سے یوراز سنگھ نے اپنے آپ کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ لیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی وراز سنگھ کو ایک اور بار کریٹ کھیلنا چاہیے یا نہیں اس کو جب میں کامنیمک بار ضرور بتاتے ہو جائیں اور اگر ویڈیو صحیح ہو تک دل سے لائک کریں اور سیکریٹ کی عبروں کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں